اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر قائب ایم ڈاکٹر برحان زاہید ایمی بی ایس تھرڈ ایر سی ایم ایچ خاری میڈیکل کالیج سٹوڈنٹس آج کیس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں فاؤنڈیشن یونیورسٹری میڈیکل اینٹرنٹل کالیج اسلام آباد کی فرسٹ میریٹ لسٹ کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پہتے ہیں انتیس نومبر کو پرویجنل میریٹ لسٹ نمز کی ڈسپلی کی گئی تھی جو کہ نمز کی ویب سائٹ پہ تھی اس کے بعد آج ہی پرویجنل میریٹ لسٹ کے بعد فائنل میریٹ لسٹ ڈسپلی کی گئی تھی نمز کی ویب سائٹ پہ جو کہ فائنل پرویجنل میریٹ لسٹ تھی اب ٹائم تھا کالیجز کی اپنی کالیج وائز میریٹ لسٹ ڈسپلی کرنے کا جس میں سے کچھ کالجز نے ابھی تک لسٹ ڈسپلی کی ہے کچھ نے ڈسپلی نہیں کی کچھ کالجز ایسے ہیں جو میلز کر رہے ہیں صرف کچھ کالجز ہیں جو لسٹ ڈسپلی کر رہے ہیں اس میں کیا آپ کا کمپلیٹ ڈیٹیلز ہمارے پیڑ ورسپ گروپ میں مل جائے گی جس کے اندر آپ کو کمپلیٹ بتایا جائے گا کون سے کالج نے ابھی میل کی ہیں کتنے رینگ تک کے بچوں کو میلز کی ہیں اور کس رینگ تک کے بچوں کو ایڈمیشن لیٹر آفر کیا گیا ہے اس کے علاوہ جس کالجز کی کوئی بھی لسٹ اپ ڈیٹ ہوئے گی کوئی بھی لسٹ نہیں آئے گی وہ اس گروپ میں شیئر کی جائے گی اگر آپ نے اپنے تک گروپ جوائن لیے جلدے گروپ جوائن کر لیں دیئے گا نمبر بھی ابھی ریجسٹریشن کروائیں اور آپ کو گروپ میں ایٹ کر دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں فاؤنڈیشن یونیورسٹری کی میریٹ لسٹ کے بارے میں فاؤنڈیشن یونیورسٹری کی میریٹ لسٹ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہے اس کے اندر فرسٹ جو میریٹ والا بچہ ہے وہ جو پرویجنل میریٹ لسٹ ہے اس کا بھی فرسٹ میریٹ لسٹ والا بچہ ہے وہ نائنٹی سکس پوائنٹ ون سیمن فائیو ٹو والے اب بات کرتے ہیں یہ وہ والے بچے ہیں اس میں میکسیمم وہ بچے ہیں جن کا اے ایم سی یہاں UHS کے پبلک کالوجیز میں ایڈمیشن ہو گئے تو اس وقت بچے بہت زیادہ پینک ہیں بچے اس لیے پینک ہیں کہ ابھی تک ایک لسٹی اپڈیٹ آئی ہے یہ فاؤنڈیشن کی اور اس کے اندر اتنا ہائی رینک آئے اور کافی بچے ایسے اس لیے پینک ہیں کہ ابھی تک اتنے ہائی رینک والے بچوں کو میلز آئی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں آئیں گی نہیں آئیں گی سپیشلی 88, 89, 90 اگریگیٹ والے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ اس معاملے میں پینک ہیں تو آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آہستہ آہستہ لسٹیں لگتی ہیں پہلے لسٹ میں ایسا ہی ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے بلکل بھی گبرانہ نہیں ہے فرسٹ میریٹ لسٹ لگی ہے اس کے اندر جو فرسٹ رینک سے لے کر تھاؤزنڈ رینک تک کے بچوں کو میلز آئی ہیں ہم لاسٹ ابھی میریٹ دیکھتے ہیں لاسٹ رینک والا جو میریٹ والا بچہ ہے اس کا اگریگیٹ کی بات کرتے ہیں 91.73 ہے اور اس کا جو پرویجنل میریٹ لسٹ میریٹ رینک ہے وہ تھاؤزنڈ ہے تھاؤزنڈ رینک والا بچہ ہے اس کا جو اوورال اگریگیٹ کی بات کرتے ہیں 91.73 ہے تو اب ان میں سے کافی بچے ایسے ہیں جو کہ ان میں سے فیل سب میٹ کروائیں گے میکسیمم ایسے ہیں جو نہیں کروائیں گے اگر فاؤنیشن کے پاس 150 سیٹس ہیں تو اس میں سے آپ کی ٹوٹل اگر 110 ایسے سمجھے اوپن میریٹ کی سیٹس ہیں اس میں سے ٹوٹل فرسٹ میریٹ لسٹ کی بات کریں تو ٹوٹل 20-30 سٹوڈنٹس فیل سب میٹ کروائیں گے باقی سیٹس ویکن رہ جائیں گے نیکس بچوں کے لیے تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے اس معاملے میں انشاءاللہ جو ہی نیکسٹ لسٹ کی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد ایک اور چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیڈ ورڈسپ گروپ ہے جس کے اندر 60 پلس ٹوڈنٹس ہیں اور ان کے تمام تر قویریز کا آنسر یہاں پہ کیا جاتا ہے ہر طرح کی آپ کی جو بھی ویڈیو نہیں بنتی ہے جو بھی لسٹ آتی ہے لسٹ ادھر شیئر کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ لسٹ شیئر کی ہوئی ہے جو ہی لسٹ کے اپ ڈیٹ آتی ہے ادھر شیئر کی جاتی ہے ہر طرح کی قویریز کا آنسر کیا جاتا ہے جو جو میلز آتی ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں آپ کے قویسٹنز کا وویس میں آنسر کیا جاتا ہے اس لئے جو بچے یہ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جل سے اس نمبر پہ ابھی ورڈسپ پہ رابطہ کریں تاکہ آپ کو جلد ہی گروپ کے اندر ایڈ کر دیا جائے امید ہے ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ